تو دوستوں اس سے پہلے کہ میں آپ کو روس والی خبر بتاؤں ایک اور بہت مہتپون خبر ہے پہلے وہ جان لیجئے خبر کچھ ایسی ہے کہ بھارتی دوہ نرماتا کمپنی ہے جائیڈس اس کی ایک دوہ ہے ویرافین اسے ایمرجنسی استعمال کی منجوری دے دی گئی ہے ویرافین کیا ہے؟ دراصل یہ ایک انٹی وائرل ڈرگ ہے یہ کیا کرتی ہے؟ دراصل کورونا کے جو مریض ہیں اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ویرافین کی صرف ایک ڈوز لینے کے بعد اندر اندر کورونا بھی کابو میں آ جاتا ہے اور اس لیے اسے ایک بہت ہی گیم جنجر دوائی بتا جا رہا ہے اور اس کی لیے منجوری بھی ایمرجنسی میں دی گئی ہے تاکہ جلد سے جلد یہ سبھی اسپطالوں تک پہنچائی جا سکے لیکن تب تک آپ سبھی لوگ پوزیٹیو رہیے نیگٹیو چیزوں سے دور رہیے خاص کر کی نیوز چینل سے ایسی کوئی بھی سمسیہ نہیں ہے جس کا سمادھان انسان نہیں کر سکتا ہم نے پہلے بھی کورونا کو ہرائیا تھا اب دوبارہ پھر سے ہرائیں گے تو چلیے اب چلتے ہیں اپنی مین خبر پر تو دوستو مین خبر یہ ہے کہ مہینوں سے چلاہ روس یوکرین ویواد اب حل ہوتا دکھ رہا ہے دراصل روس کے ویدیش منتری نے خود یہ اعلان کیا ہے آج اس کے لیے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہم اپنی سینہ یوکرین کی بورڈر سے پیچھے دھکے لے ہیں پیچھے ہٹا رہے ہیں اس کے علاوہ یوکرین کی سیما کے پاس جو کرائیمیاں والا ریجن ہے وہاں پر جو ایک چھوٹا سا یو دھبیا شل دا تھا اسے بھی سمیں سے پہلے ختم کر دیا گیا ہے تو اس میں اب کس کی ہار اور کس کی جیت سمجھی جائے تو دیکھیں نہ تو یہ روس کی ہار ہے نہ ہی یہ نٹو کی جیت ہے یہ پوری دنیا کے لیے دہات کی خبر ہے کیونکہ اس ویواد سے سب سے زیادہ فائدہ پتا ہے کس نے اٹھایا ہے نہ تو امریکہ نے نہ روس نے نہ یوکرین نے اس کا سب سے بڑا فائدہ اٹھایا ہے چائنا نے کیونکہ پچھلے ایک مہینوں سے آپ دیکھئے دنیا بھر کے جتنے بھی میڈیا ہاؤس تھے سب کے سب کور کر رہے تھے روس یوکرین ویواد کو چین دنیا بھر کے میڈیا چینل سے گائب تھا اور اسی کی آرڈ میں چین اپنی image building دوبارہ پھر سے کر رہا تھا اس ویواد کے ختم ہونے کے بعد ایک بار پھر سے چین فوکس میں آنا تیہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ دنیا بھر کے جو دیش ہیں وہ کھڑے ہوں اور چین کو accountable ٹھہرائیں کوڑونا ویرس دنیا بھر میں فیلانے کے لیے لیکن ہاں ولادمیر پوتین کے لیے یہ ایک بڑا جھٹکہ ہے کیونکہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پوتین نے یہ کیا کیوں تھا پوتین نے یوکرین کی سیما پر سینک بھیج کر اپنے دیش میں ایک یود کا ماحول کھڑا کیا تھا ایک راشتواد کا محول کھڑا کیا تھا تاکہ جو ان کے دیش میں ان کے خلاف ویرود پردرشن ہو رہے ہیں خاص کر کی جو الیکسی نویلنی والا کیس ہوا تھا اس سے پوری دنیا کا دھیان ہٹ جائے پوتین کا جو فارمولا تھا یہ ہر بار کام کرتا تھا جب وہ پہلی بار راشت پتی بنے تھے تو اسی فارمولے سے بنے تھے جب انہوں نے چیچینیا خلاف یود چھیڑ دیا تھا ان کی image building ان کے دیش میں پھر جب 2014 میں ان کے خلاف جوڑدار پردرشن ہوئے تھے لگ رہا آتا کہ پوتین ستہ سے ہٹ جائیں گے لیکن انہوں نے پھر یوکرین کے ایک بڑے حصے کرائیمیا کو کب جا لیا تھا دوبارہ پھر دیش بھکتی کی لیار اٹھ کے روس میں لیکن 2021 میں ایسا کچھ نہیں ہوا یوکرین کے اندر لگاتار پردرشن ابھی بھی جاری ہے الیکسی نویلنی کا تاکہ ابھی روس کی جو سینا ہے اس نے ایک آیا کہ ہم سینا پیچھے لے رہے ہیں لیکن جو ہتیار تینات کیے ہوئے تھے وہ وہیں پر رہیں گے تو آپ کا کیا ماننا ہے ان دونوں ہی خبروں پر کمنٹ کر کے مجھے جورو بتائے گا ساتھی ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکہ بھولے گا تھانک رہا ہم سنچنگ ویڈیو